بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نولج آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں دانت دیکھنا کیسا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں حضرت سیدنا ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت اتھیلی یا گود میں گرے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے اس کے فرزند یا بھائی یا بہن آئے گی اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے دانت خاک میں گرے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کا بیٹا یا بھائی یا بہن فوت ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت زیادہ ہو چکے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کے رشتداروں میں سے کسی ایک رشتدار کو خوشی اور راحت حاصل ہوگی بعض آلہ تعبیر بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دانت گر رہے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اگر وہ شخص کرزدار ہے تو اس شخص کی کرزے سے نجات ہو جائے گی حضرت سیدنا ابراہیم قرمانی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں اوپر والے دانت دیکھتا ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اگر نیچے والے دانت دیکھتا ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ تمام دانت گود میں گر پڑے ہیں اور اس نے سب دانت آتھ کی اتھیلی میں لے لیے ہیں یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ اپنے تمام رشتداروں کو جمع کرے گا اور ان کو جدا نہیں ہونے دے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے دانتوں سے خوشبو آ رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے رشتدار اس کی تعریف کریں گے اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں اچھے خواب دیکھنے برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ